ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں اس الیکشن میں دوہزار یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے اور جہاں تک اعتراض ہے اعتجاج ہے ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے پاتھ میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا جہاں ہم نے کہا کہ ہمارا اعتراضات ہے ہمارے شکایت میں ہیں اور ہم ان کو پرسیو کریں گے آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا اس کے لئے دو میرے شکایت دو جو ایسے سیٹس ہے جس پہ عثمان ہٹو دو جو ایسے سیٹس ہے جس پہ میرا شکایت ہے میرا اعتجاج ہے وہ اسی ڈسٹرک سنٹرل میں ہے جہاں کونسے جنید کونسا پی ایس پی ایس ون ٹو فور اور ون ٹو فائیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم فورٹی فائیوز کے مطابق ہم اکسریتی جماعت ہے مگر ان دونوں پولنگس ان دونوں پروینشل اسیملی سیٹس کو کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے کیا گیا ہے تو ہم نہ صرف یہ دونوں سیٹس کے مگر دوسرے جو اس صبح میں اور ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایت ہے اعتراضات ہے اس کو ہم لیگل فورم میں ثبوت کے ساتھ اس کو پرسیو کریں گے اگر ہم اس فورم سے انشاءاللہ تعالیٰ مرا امید ہے کہ انصاف ملے گا اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے مطابق ہم آگے کا لا عمل تے کریں گے مگر جو حیران کن بات ہے جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دانلی کے بغیر جیت نہیں سکتے جو پورا جن کا پورا سیاست دانلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دانلی کے بارے میں اعتجاج کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صبح سے تعلق رکھتے ہیں اب دوہزار دو سے لے کے آج تک چتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو اعتجاج کر رہے ہیں کیا وہ جیت چکے ہیں دوہزار دو کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی جیتا ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں حکومت بنانے دیا جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لاجسٹ مجورٹی تھا دوہزار آٹھ میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائے دوہزار تیرہ میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائے اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائے اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو سیئی کہ کونسا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کونسا اعتراضات ہے کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے یہ کونسا سیٹ ہے جس پہ دھانگلی ہوا ہے کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھانگلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ سے لاکھ کا لیڈ ہے کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے پڑا انتخابی جلسہ گیا کیا وہاں دھانگلی ہوا ہے ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے کوئی ایسا ریزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھانگلی کے تھرو ہروانے کی بات تو پھر آپ سمجھتے ہو یہ خیال میں اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں وہ اعتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لئے کر رہے ہیں کہ مزید دھانگلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک قدقہ سید دلوانا چاہیے تھا یہ ایک مزاق بنا ہوا ہے پاکستان میں ایک معاشی بہران ہے ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک محول پیدا ہو رہا ہے اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں اب میرا انفرمیشن سیکیٹری پوچھے گا کونسا اور ایک ایک ہاتھ اٹھائیں گے ایسے چیٹ چیٹ کے نہیں کریں گے جی میڈام جہاں تک آپ کا ایم کیو ایم کے حوالے سے سوال ہے ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ پارلمان میں اور مختلف پارلمان کے اندر یا پارلمان کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک مصبت کردار ہو اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کا اپوزیشن میں بھی مصبت کردار ہو اور ان کی تنقید کی وجہ سے ہم مارے پالیسیز میں بہتری آئیں مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول چاہوں گا یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا تو وہ بالکل نہیں ہو سکتا اس کے بجائے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم ضرور سیاسی جواعتوں کے ساتھ بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے سنی اتحاد کاؤنسل کی بات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں اور اس وقت اگر شباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو شباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا اس لیے کہ پی ٹی آئی اکثریت یا اکثریت نہیں تو یہ زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شباز شریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے کہ وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کرتے تیروں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے میرا خیال میں خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئی ووٹ مانگنے کے لیے ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں اکثریت پھر ہمارا بن جاتا ہے اور حکومت انشاءاللہ تعالی ان کا ہمارا بننے جا رہا ہے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے یہ تو ایک پار پھر پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے ہم تو وہ جماعت ہے جو ستائیس ڈیسیمبر دوہزار سات کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کو مزید معاشی مہران میں دکھیلنا چاہتے ہیں پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری اور غربت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بہران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کے جو اصلیت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے گا اب ازان کا آواز بھی آ رہا ہے اور میں نے ایک اور ہمارا جو کارکن شہید ہوا ہے میں نے وہاں تازیت کے لئے جانا ہے آپ سب سے اجازت مانگوں گا چیئرمنٹی پلس پارٹی بلاول پھٹوزرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم تین نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آگے عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کام کیا جائے گا مرد کی تو مرد کی تو